قربانی واجب ہے یا سنت ہے اس میں اختلاف ہے اور ہر صاحب حیثیت پر واجب ہے یا گھر کے سربراہ کی طرف سے سب کی طرف سے کافی ہے اس میں بھی فقہا کا بولو اختلاف میں تھوڑا سا اس مسئلے کو بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میڈیا پہ اس مسئلے کو بھی اچھالا جا رہا ہے اور کمال کی بات یہ کہ جو فرقہ پرس لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فرقہ پرس کہتے نہیں ہیں وہ ایک آنکھ بند کر کے ہمیشہ دلائل دیتے ہیں حالکہ اگر آپ نیوٹرل ہوتے ہیں تو دونوں طرف کے دلائل دیتے ہیں اب برے صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے آپ کیوں وہاں پر دوسری رائل لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کے دماغوں کو میں تشویش ڈال رہے ہو اور اگر آپ کہتے ہیں ہم کسی فقہ شکہ کو نہیں مانتے تو پھر دلائل دونوں طرف کے دونوں آپ آدھے دلائل کیوں دیتے ہو آپ تو یہ مسئلہ یقینا فقہہ میں اختلاف ہی ہے دو مسئلے جلیلی بیان کرتا ہوں ایک قربانی سنت موقعہ ہے یا واجب ہے دوسرا مسئلہ گھر کے سربراہ میں ایک کی طرف سے سب کے لیے کافی ہے یا ہر صاحب حیثیت کو الگ الگ کرنی پڑے گی تو جن فقہہ کی رائے یہ ہے کہ سنت ہے سنت موقعہ ہے واجب نہیں ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا قربانی لازم واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی ہے تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے صدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ سنہ کے الفاظ ہیں سمجھ رہے ہو تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں صحابہ کے دور میں سنت کا لفظ استلاحی سنت مراد نہیں ہوتی تھی اس سے یہ جو ٹرمز ہیں نا سنت واجب یہ تو بات کی اجاد ہیں صحابہ کے دور میں سنت کا مطلب تھا طریقہ وہ واجب بھی ہو سکتا ہے اور مستحب کو بھی کہا جا سکتا ہے وہ تو یہ صدی سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سنت ہے واجب نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن عمر کے طریقے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں مت پڑو کہ واجب ہے یا سنت ہے نبی نے کیے اور نبی کے بعد اسطلحات مسلمانوں نے کیے تم بھی کرو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ان اسطلحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام نبی نے کیا ہمیشہ کیا ہے جب سے قربانی لازم ہوئی ہے نا ہمیشہ کیا آپ نے